تو ایک دن آپ کو بھی گوڑا ہونا ہے لہٰذا یہ کمبل میں آپ کو بھی اڑایا کروں گا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو بلکہ تھوڑا سا اور آگے جا کے گہرائی میں پھیکو ان کی خدمت کریں ان کے آگے افت تک نہ کہیں پھٹے بو کر گلابوں کی توقع رکھنا عبس ہے سلام علیکم ورحمت اللہ کسی نے سچ کہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کہتے ہیں کہ ایک بچہ ایک گندے پھٹے پرانے میلے سے کمبل کو بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اور بہت ہی سلیقے اور اچھے طریقے سے اسے تیہ کر کے رکھ رہا تھا یہ وہی کمبل تھا جس کمبل کو اس کی والدہ اس کے بوڑے دادا کو جو کہ گھر کے ایک کونے کے اندر چار پائی پر لیٹے رہتے تھے انہیں رات کو اڑنے کے لیے دیتی تھی جب اسے بہت سلیقے سے وہ سمال کر اور تیہ کر کے رکھنے لگا تو اس کے والد نے اس سے سوال کیا کہ بیٹے تم اس پھٹے پرانے کمبل کو اتنا سمال کر اور سلیقے سے تیہ کر کے کیوں رکھ رہے ہو تو اس نے کہا کہ اببہ آپ کو بھی ایک دن بوڑے ہونا ہے اور میں یہ آپ کے لیے تیہ کر کے رکھ رہا ہوں تاکہ جب آپ بوڑے ہو جائیں تو آپ کو پہنا دی پہنا ہوں کیونکہ دادا ہمارے بوڑے ہو گئے ہیں تو ان کو یہ پہنایا جاتا ہے تو ایک دن آپ کو بھی بوڑا ہونا ہے لہٰذا یہ کمبل میں آپ کو بھی اڑایا کروں گا اس بات کو سن کر اور معصومیت اور حقیقت سے بھرے اس جواب کو سن کر باپ کی آنکھیں کھل رہی ہیں اس نے اپنے باپ کو اٹھایا اور ایک کمرے کے اندر اسے شفٹ کیا اور اس کے لیے جو ہے وہ سردیوں کے ایام تھے تو کچھ گرمہت کا بھی انتظام کیا اور ایک اچھا سا کمبل لاکر اسے اڑایا اور اس کے خدمت کرنے شروع کر دی تو میرے بھائیوں اس کے اندر ایک سبق ہے وہ یہی ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے وہ ایسی بھڑتا ہے اسی طریقے سے ایک نوجوان اپنے بوڑے باپ سے تنگ آ کر جب بوڑا باپ جو ہے اس سے تنگ ہو گیا نوجوان تو وہ اسے لے کر دریہ کے قریب گیا اور دریہ کے کنارے پر اسے پھیکنے لگا تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹے تم مجھے یہاں نہ پھیکو بلکہ تھوڑا سا اور آگے جا کے گہرائی میں پھیکو تو بیٹے نے کہا کہ یہاں پر کیوں نہ پھیکوں اور آگے کس لیے پھیکوں کیا وجہ ہے آپ اس بات کو کہہ رہے ہیں تو باپ نے کہا کہ ایک دن اس کنارے پر میں نے بھی اپنے باپ کو چھوڑا تھا لہذا میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے یہاں پر چھوڑے بلکہ اور آگے چھوڑ یہ بات سن کر اس نوجوان کا ہوش و حواس جو ہے وہ باختہ ہو گئے اور اس نے سوچا کہ اگر میں اپنے باپ کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں تو کل میری اولاد بھی مجھے اس سے اور آگے چھوڑ کے آئے گی اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے توبہ کی اور اپنے باپ کو گھر پر لے کے آیا اور ان کے خوب خدمت کی یہ بات ذہن نشین کر لیے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں آپ کی اولاد بھی ویسے ہی آپ کے ساتھ سلوک کرے گی ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے رہیں اور کل آپ کی اولاد آپ کی فرمبردار ہو اور آپ کے لیے وہ فتنہ اور آزمائش نہ بنیں آپ کے لیے جگہ ہسائی نہ بنیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کانٹے بو کر گلابوں کی توقع رکھنا عبص ہے خزہ کے موسم میں بہاروں کے امیدے جگانا یہ صرف اور صرف ایک بے وقوفی اور نادانی ہے بنجر زمین میں تخم ریزی کرنا اور پھر اس کے بعد نخلستان کے خواب دیکھنا یہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور بے وقوفی ہے یاد رکھی کہ آپ آج جو بوئیں گے کل وہی چیز کٹیں گے یہی اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون ہے اگر آپ کے ذہن میں میری بات اچھے طریقے سے آگئی ہو اور آپ کو سبق مل چکا ہو تو آج ہی سے اپنے والدین کی خوب خدمت کیجئے وہ جو کہیں ان کے حکم کو بجا لائیے وہ جو حکم دیں اس کے آگے اپنے سکندھوں کو جھکا دیں اگر آپ کے والدین میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے تو ان کی خدمت کریں ان کے آگے افت تک نہ کہیں کیونکہ ماں باپ کی بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں ہم اس دنیا میں لانے کے لیے ہمیں پال پوس کر بڑا کرنے کے لیے یوں تو اصل تو اللہ ہی ہے جو ہم لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور ہماری پرورش کرتا ہے لیکن سب سے بڑا ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں باپ کو بنایا ہے اگر ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت ختم کر دی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر کوڑے کے ڈھیر پر اولادیں پڑی بھی ملیں گی اور یہ معاشرہ مغربی معاشرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا جو رشتہ ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے اٹھارہ سال سولہ سال کے بعد بچے آزاد ہو جاتی ہیں جب ماں باپ ہی نہیں ہوتے جب ان کے آپس میں نکاح ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ اولاد بھی اولاد کہاں رہتی ہے پھر اس کے بعد اس اولاد کو یتیم خانے میں چھوڑ دیے جاتا ہے اس لیے وہاں کے لوگ ماں باپ کے رشتے بہن بھائی کے رشتے اور رشتداروں کے رشتوں کی جو لذتیں ہوتی ہیں جو مزے ہوتے ہیں اس سے محروم رہتے ہیں جو سکون ملتا ہے رشتداروں سے مل کر اپنے ان رشتداروں کے ساتھ اچھا اور بھلائی کا معاملہ کر کر وہ اس سے بالکل نعاشنہ ہے انہیں معلوم نہیں اور ایسے ہی لوگوں کو وہ اپنے فوج میں بھی داخل کرتے ہیں تاکہ جب کسی ملک پر وہ حملہ کریں تو ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہ آئے اس لیے میرے بھائیو بزرگو اللہ سبحانہ وتعالی نے جگہ جگہ اپنی عبادت کا ذکر کیا اپنے معبودیت کا ذکر کرنے کے بعد پھر والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا ذکر کیا ہے وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قانون بنا دیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہوگی اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ قرآن کی تعلیم ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے انسانیت کو سکھانے والا صرف اور صرف یہی ہمارا مذہب اسلام ہے اسلام زندگی کو جینے کا ایک طریقہ ہمیں بتاتا ہے اگر آج آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو کل آپ کے اولادے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا وہ زلیل ہوئے وہ رسوہ ہوئے دنیا نے ان کے اوپر تھوکا ان کو لاتے ماری ان نے دھتکارا ماباپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا مجرم ایک ایسا مجرم ہے جس کو دنیا میں سزا مل کر ہی رہتی ہے باقی اور بہت سارے جرائم ہیں جس کی سزا کبھی ملتی ہے کبھی آخرت کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے لیکن ماباپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والا مجرم اس کو سزا یہاں پر مل کر ہی رہتی ہے اس سے پہلے اس کی موت آ ہی نہیں سکتی اور آخرت میں تو اس کے لیے بڑا عذاب تیار اللہ سبحانہ وتعالی نے کر ہی رکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کی اطاعت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور والدین کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھے طریقے سے طریبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ